اس پرمسررت موقع پر حضرت عائشہ نے یہ رجس پڑھا اے بی بیوں پردے کی اوٹ میں رہو اور وہ چیزیں بیان کرو جو محافل میں بہلی لگتی ہیں لوگوں کے رب کو یاد کرو اس نے ہمیں ہر شکر گزار بندے کے ساتھ اپنے دین کے لئے مقصود کیا ہے اللہ کے حسانت پر اس کی حمد ہے غالب اور قادر خدا کا شکر ہے تم دھلن کے ساتھ چلتی رہو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے پاک اور پاکیزہ شوہر کے لئے مقصود کیا ہے اس خوشی کے موقع پر حضرت حفظہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہی اور انہوں نے یہ رجس پڑھا فاطمہ زہرہ تمام نساء عالمین سے افضل اور بڑھتر ہیں ان کا چہرہ چاند کی طرح دمکتا ہے خدا نے تجھے تمام جہان پر فضیلت دیئے اور آیت زمر کے ساتھ تجھے مقصود کیا ہے اللہ نے تیری شادی فاضل جوان سے کی ہے اسے میری مراد علی ہیں جو تمام موجود افراد سے افضل اور عالی ہیں میری سہلیوں ان کے ساتھ آگے بڑھتی رہو وہ کریمہ خاتون ہیں اور عظیم القدر انسان کی سابزادی ہیں اس موقع پر سعید بن ماس کی والدہ بی بی مازہ نے یہ رجس پڑھا میں حق اور حقیقت کو کہہ رہی ہوں میں بھلائی کو یاد کرتی اور اسے ظاہر کرتی ہوں محمد نسل آدم سے بہتر ہیں ان میں کوئی تکبر اور بڑائی نہیں اس کی فضیلت کی برکت سے ہمیں راستہ ملا ہے اللہ اسے بہتر جزا دے گا ہم پیغمبر ہدایت کی سابزادی کے ساتھ ہیں جس میں ہر طرح کا شرف پائے جاتا ہے اس کا تعلق بلند اور بالا جڑ سے ہے مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جو اس کے مصابی ہو شادی میں شریک خواتین جب رجس کے پہلے فقروں کو دوراتی تھی تو تکبیر کہتی تھی اور ہمارے جب پڑھی جاتا ہے تو گانے اور وہ اور قرآن بھی جو ہے وہ لڑکی کے ساتھ جو ہے گاڑی میں رکھ دے جاتا ہے جو ڈھول کی طرح گاڑی کے اندر بچتا رہتا ہے اللہ معاف کرے بارال ارغرز اس شان و شوقت سے زہرہ بطول کی برات چلی یہاں تک کہ دھولا کے گھر ڈھولی پہنچ گئے رسول خدا نے مولا علی کو بلایا جب آپ قریب ہوئے تو رسول خدا نے اپنی سابزادی کا ہاتھ پکڑ کر مولا علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اللہ اس گھرانے کو برکت دے پھر فرمایا اے علی فاطمہ تمہاری بیترین زوجائیں پھر حضرت سیدہ زہرہ کی طرف روخ انور کر کے فرمایا فاطمہ علی تمہارے بیترین شوہر ہیں آپ صلی اللہ علی نے مولا علی سے فرمایا اے علی فاطمہ تمہارے پاس میری امانت ہے پھر آپ نے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین سے دو خاص کی پرودگار ان کے خاندان کو جمع رکھنا ان دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کرنا ان دونوں اور ان کی نسلوں کو جنت النعیم کے وارثوں میں قرار دے انہیں بابرکت طیب اور طاہر اولاد نصیب فرما ان کی ضروریت میں برکت کا نزول فرما انہیں ایسا امام بنا دے جو تیرے فرمان کے مطابق تیری ہی اطاعت کی ہدایت دیتے ہیں اور ایسی چیزوں کو حکم دیتے ہیں جن میں تیری رضا مضمر ہوتی ہے خدا دونوں پوری مخلوق میں سے زیادہ محبوب ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما اور اپنی طرف سے ان پر نگے باند مقرر فرما اور میں ان دونوں اور ان کی نسل کو شرع شیطان سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتا ہوں پھر آپ دروازے سے باہر تشریف لائے رسول خدا اور یہ کہہ رہے تھے خدا تم دونوں کو اور تمہاری نسل کو تحر رکھے جو تم سے صلاح رکھے گا میری بھی اس سے صلاح ہوگی جو تم دونوں سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہوگی میں تم دونوں کو خدا کے سبرت کرتا ہوں اور اسے تمہارا محافظ قرار دیتا ہوں حضرت اسمہ بن تومیس وہ رات مولا علی اور بطول کے گھر میں گزاری صبح ہوئی تو رسول خدا زوجین کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ نے ان پر سلام کیا حضرت اسمہ نے دروازہ کھلا اور آپ گھر میں تشریف لائے مولا علی سے پوچھا ایلی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسے پایا انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ اطاعت الہی میں انہیں اچھا مدد کو آر پایا پھر آپ نے جناب سیدہ سے پوچھا زہرہ تم نے اپنے شور کو کیسے پایا بی بی نے عرص کیا میں نے انہیں اچھا خاون پایا رسول خدا آپ نے ساتھ دودھ کا پیالہ لائے تھے آپ نے جناب سیدہ سے فرمایا تیرہ باب تجھ پر قربان اس میں سے کچھ پی لو جب بی بی نے دودھ پی لیا تو رسول خدا نے وہ پیالہ مولا کے سپرد کیا اور فرمایا تیرہ ابن ام تجھ پر قربان باقی دودھ آپ پی لیں پھر رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا پانی کا ایک پیالہ لاؤ مولا علی پانی کا پیالہ لے کر آئے اور آپ نے اس میں تین بار اپنا لاب دہن شامل فرمایا کچھ قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے اس پر دمکیا اور فرمایا اے علی سے پی لو مگر کچھ حصہ اس میں سے بچاؤ مولا کائنات نے حکم کی تعمیل کی پھر رسول خدا نے بچا ہوا پانی اٹھایا اور مولا علی کے سر اور سینے پر چھڑک دیا اور فرمایا اے علی اللہ تم سے ہر رج ہر رس ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسی تارت دے جیسے کہ تارت کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا آپ کچھ دیر کے لئے باہر تشریف لے جائیں حضرت علی باہر چلے گئے تو آپ نے سیدہ فاطمہ ذہرہ سے تنائی میں کہا بیٹی آپ کیسی ہیں اور آپ نے اپنے شور کو کیسے بھائے جناب سید نے ارس کیا بابا جان میں انہیں بہترین شوربائے لیکن کل کچھ زنان قریش مجھ سے ملنا ہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے والد نے آپ کو ایک مفلس انسان سے بے آ دیا ہے جس کے پاس دولت ہی نہیں ہے رسول خدا نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی نہ تو تیرا والد مفلس ہے اور نہ ہی تیرا خوان میرے سامنے زمین کے سونے چاندی کے زخائر پیش کیے گئے میں نے انہیں ٹھکرا دیا میں نے اس عجر کا انتخاب کیا جو خدا کیا موجود ہے پیاری بیٹی جو کچھ میں جانتا ہوں اگر آپ بھی وہ جان لیتی ہیں تو آپ کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی پیاری بیٹی میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی میں نے تمہیں اس شخص کے حوالے کیا ہے جو اول مسلمین ہے اور جو سب سے بڑا عالم ہے اور جو سب سے زیادہ بردبار ہے پیاری بیٹی اللہ نے روح زمین پر نگاہ کی تو دو افراد کا انتخاب کیا ان میں سے ایک تیرہ والد بنایا اور دوسرے کو تیرہ شوہر بنایا پیاری بیٹی تمہارا شوہر بہترین شوہر ہے اور اس کے کسی بھی فرمان کی نافرمانی نہ کرنا اللہم صلی اللہ محمد